لا حول ولا قوت الا ان باللہ الا علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشراف الانبیاء والمرسلین هو الذي صاحب التاجی والمعراج والبراق والعلم دافع البلائی والوبائی والقاہت والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منخوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معتر مطاہر منور في البیت والحرم وصل اللہ علی سید السقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم محبوب رب المشرقین و امام القبلتین و امام القبلتین سلوات پر سلوات پر دے محمد کی روح کو حصہ رہا ہوں حضرت کرامی قد مزرگان ملت دوستان عزیز معلی سے حصال سواب کی ہے لیکن ابھی معلی سے پہلے اجمل کنتوری صاحب نے استقبال ماہِ آزا کا اعلان کیا ہے اور یقیناً استقبال ماہِ آزا ہونا چاہیے اور چونکہ ماہِ آزا طریب ہے اس لیے بہتر اور مناسب ہے کہ گفتگو کا محور اور عنوان کربلا ہی رکھا جائے کربلا تاریخ کے نصف النہار پر اس کھلی ہوئی کتاب حقیقت کا نام ہے کہ جس کا نہ منظر پیچیدہ ہے نہ پس منظر پیچیدہ ہے چشم فلک نے تاریخ کی کھلی ہوئی آنکھوں نے کربلا کے منظر کو بخوبی دیکھا ہے کوئی آنکھ اس منظر سے آنکھ بچا نہیں سکتی کوئی نگاہیں اس منظر سے نگاہ چُرا نہیں سکتی کوئی ذہن اس منظر کو بھولا نہیں سکتا کوئی زندہ ضمیر اس واقعے کا انکار کر نہیں سکتا اس لیے کہ تاریخ نے کھلی آنکھوں سے خنجروں کی روانی بھی دیکھی ہے اور گلوں کی اس قیفیت کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں دنیا سوچ رہی تھی کہ خنجر کی دھار جیتے گی وہاں حسین کی کامیابی یہ تھی کہ خنجر کی دھار نہیں جیتی لہو کی دھار خنجر کی دھار پہ غالب آ رہی تھی اور کیجئے گا پوری کربلا آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے دوست بھی سامنے ہیں دشمن بھی سامنے ہیں اپنے بھی سامنے ہیں پرائے بھی سامنے ہیں حق پر رہنے والے بھی سامنے ہیں حق کا مقابلہ کرنے والے حق کے مقابل آنے والے بھی سامنے ہیں حق کی طرف سے مقابلہ کرنے والے بھی ہیں دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں آسانی سے کہوں تو دونوں طرف کی فوجیں دونوں طرف کی افراد کا کردار آپ کے سامنے ہیں دنیا نے کڑکڑاتے ہوئے تیر بھی دیکھے ہیں اور ششماہی کی مسکراہت بھی دیکھی ہے دنیا نے خنجر و سنان بھی دیکھے ہیں اور اہل بیت اتھار کے مضبوط سینوں کو بھی دیکھا ہے دنیا نے نگاہ کربلا پر اٹھا کے نگاہ ڈالیے تو کربلا کے منظر میں وہ راہیں بھی دیکھی ہیں کہ جہاں ہونٹوں میں خشکی ہے مگر کبریائی کا اعلان ہے جہاں ہونٹ لبوں سے تر ہیں مگر وحدانیت کا عقیدہ نہیں چھلک رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے خشک ہونٹ ہیں مگر نوک نیزہ کی بلندی سے تلاوتِ قرآن کرتی نظر آ رہی ہے آسانی سے کہوں تو دنیا دیکھ سکتی ہے شرابی ایک طرف ہیں نمازی ایک طرف ہیں بد کردار ایک طرف ہیں با کردار ایک طرف ہیں اب تو دنیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ تمہیں شرابیوں کے ساتھ جانا ہے یا تمہیں نمازیوں کے ساتھ جانا ہے دیکھیں ایک جملہ لکھا گیا تھا جب قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت یہ لکھا گیا تھا کہ امریکہ کا رشت پتی شرابی ہے قاسم سلیمانی نمازی ہے اب امت کی ذمہ داری ہے چاہے نمازیوں کی طرف ہو جاؤ چاہے شرابیوں کی طرف ہو جاؤ یہ شجرہ تو وہاں کھلے گا جب بات کربلا سے نکلے گی تب دیکھا جائے گا کہ شرابیوں کے سناٹے کی طرف تھے یا نمازیوں کی خاموشی کے ساتھ دنیا تھے یہ دیکھا جائے گا کہ شراب کے جام جہاں کھن کھنائے جا رہے تھے دنیا اس طرف تھی یا جہاں تلاوتِ قرآن ہو رہی تھی عبادتِ خدا میں دعا اور عبادتِ خدا میں رات بسر کر رہی تھی دیکھا جائے گا دنیا کس طرف ہے اسی لئے اس دور کا سب سے بڑا مجاہد سب سے بڑا غازی حسین کی لشکر کا سپہ سالار علی کی تمنہ فاطمہ کی آرزو زینبِ علیہ مقام کی خواہشوں کا محور و مرکد پاسبانِ اہلِ حرم جب غیز و غزب میں آیا تو ایسا نہیں تھا کہ خالی غزب تھا اور پیشانی پر غزب کی شکنیں تھی چہرے پر پسینہ تھا مچھلیوں میں اُبھار تھا بازوں کی مچھلیاں اُبھری ہوئی تھی اس قیفیت کے باوجود بھی جب عباس نے خط کھینچا دنیا سمجھ رہی تھی یہ خط غازی کا کھینچا ہوا ہے یہ خط مجاہد کا کھینچا ہوا ہے یہ خط سپاہی کا کھینچا ہوا ہے غلط سمجھا ہے مورک نے یہ کسی غازی نے خط نہیں کھیچا تھا کسی مجاہد نے خط نہیں کھیچا تھا کسی سپاہی نے خط نہیں کھیچا تھا یہ وقت کے حکیم کا خط تھا جو اس بات کا اعلان تھا کہ یہ خط فاصل بھی ہے حق ادھر ہے باطل ادھر ہے اب جسے جدھر جانا ہو چلا جائے ادھر آوگے تو حق ملے گا ادھر جاؤ گے تو باطل ملے گا یہ غازی کا کھیچا ہوا خط نہیں تھا یہ مجاہد کا کھیچا ہوا خط نہیں تھا یہ حکیم کا کھیچا ہوا خط تھا یہ اس بابصیرت انسان کا کھیچا ہوا خط تھا جس نے ایک خط کے ذریعے سے حد فاصل بھی بتا دی خط فاصل بھی بتا دیا تو یہ کربلا ہے میرے عزیزوں یہاں حسین ابن علی نے جو قربانیاں دی ہیں اسی قربانی کی یاد تو ہے دیکھو جو لوگ راہے خدا میں قتل کر دی گئے ہیں انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پاتے رہتے ہیں گمان بھی نہ کرنا عزیب منزل فکر ہے دو لفظیں قرآن مجید نے استعمال کی ایک جگہ فرمایا دیکھو جو لوگ راہے خدا میں قتل کر دی گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا ٹھیک ہے پروردگار نے کہا ہے تو ہم نہیں کہیں گے لبوں کو سی لیں گے دہن کو بند کر لیں گے آواز نہیں نکلے گی گلے میں آواز گھونٹ دی جائے گی کوئی نہیں کہے گا کہ شہید زندہ نہیں مردہ ہوتا ہے کوئی نہیں کہے گا سب کہیں گے شہید زندہ ہے مگر مجھے ایمان سے بتا دیجئے گا لبوں پہ پہرہ لگایا جا سکتا ہے آواز پہ پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں زبان پر لگام لگائی جا سکتی ہے بیان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے مگر کسی کی فکر پہ پابندی نہیں لگ سکتی کسی کے خیال پہ پابندی نہیں لگ سکتی کسی کے سوچ پہ پابندی نہیں لگ سکتی کسی کے نظریے پہ پابندی نہیں لگ سکتی نظروں پہ پابندی لگ سکتی ہے نظریوں پہ پابندی نہیں لگ سکتی نظروں پہ پابندی لگ سکتی ہے نظریوں پہ پابندی نہیں لگ سکتی حالات پہ پابندی لگ سکتی ہے خیالات پہ پابندی نہیں لگ سکتی ہے ذکر پہ پابندی لگ سکتی ہے فکر پہ پابندی نہیں لگ سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ خیالات کی وادی میں کچھ بھی سوچ سکتے ہیں میں ابھی آپ سے کہوں کہ یہیں فکر میں میرے ساتھ رہیے گا گھر نہ جائیے گا جیسے ہی میں نے کہا گھر نہ جائیے گا آپ فوراں گھر پہنچ گئے میرا جملہ باتیں ہو جائے جیسے میں نے کہا یہاں رہیے گا مگر آپ نے سنا یہاں رہنے کو پہنچ گئے وہاں جہاں منع کیا ہے وہاں پہلے پہنچیں گے جہاں سے روکا ہے وہاں پہلے پہنچیں گے میں کہہ رہا ہوں یہی رہیے غور کیجئے فکر کیجئے گھر نہ جائیے اپنے ذہن کو گھر نہ لے جائیے مگر آپ ذہن کو گھر لے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہا مولانا ذہن پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی سوچ پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی پروردگار جب سوچ پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی تو تو کیوں کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّا لَّذِيْنَا گمان بھی نہ کرنا سوچنا بھی نہیں کہا منزل شہید اتنی عظیم ہے کہ جہاں پہرے نہیں لگتے ہم بہا بھی پہرے لگانے کو تیار ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور عالم منزل شہادت منزل شہید وہ عظیم منزلت ہے کہ جہاں فکروں پر بھی پابندی ہے جہاں خیالات پر بھی پابندی ہے جہاں سوچ وچار پر بھی پابندی ہے خبردار شہید کو مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے وہ زندگی کا ثبوت دیتا ہے مگر تعجب ہے مجھے غور کیجئے گا امت مسلمان پر امت مسلمان پر اہل اسلام پر مجھے تعجب ہے کربلا کا واقعہ فراموشی کے نہا خانوں میں نہیں سجایا جا سکتا کربلا کا واقعہ وادیے سہو نسیان میں نہیں دھکیلا جا سکتا کربلا کا واقعہ بھول بھولئیوں میں نہیں رکھا جا سکتا بھولایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہ واقعہ رات کی تاریخی کا نہیں ہے دن کے اجالے کا ہے آپ غور کیجئے گا بھئی تاریخ اسلام میں دو ہی تو واقعے ہیں جو کھلی دھوپ میں کھلے میدان میں دھلی دھوپ میں دن کے اجالے میں سورج کی تمازت میں آفتاب کی نور کی شدت میں دو ہی تو واقعے ہیں عالم اسلام نے جو دن میں دیکھے ہیں یا غدیر دیکھی ہے یا کربلا دیکھی ہے مگر افسوس ہے امت مسلمہ کہ ان رابیوں پر جنہیں نہ غدیر نظر آئی نہ کربلا نظر آئی آج میرا جملہ واضح ہو جائے ان امت کے رابیوں پر مجھے تعجب ہے کہ جنہیں نہ غدیر نظر آئی نہ کربلا نظر آئی حالانکہ غدیر بھی دن کا واقعہ ہے کربلا بھی دن کا واقعہ ہے آپ کہیں گے ہو سکتا ہے رابی اندا ہو اسے دکھائی نہ دیتا ہو اسے نظر نہ آتا ہو ایسا بھی نہیں ہے جب یہ دیکھنے پر آتا ہے تو گار کا اندھیرہ دیکھ لیتا ہے نقشے کفے پائے رسول دیکھ لیتا ہے حد یہ ہے توجہ سے جملہ سنیے گا اہلِ عدب اور عدو جاننے بارے لوگ بیٹھیں حد یہ ہے جب یہ دیکھنے پر آتا ہے تو گار کا جالہ دیکھ لیتا ہے اس کی آنکھوں پر جالہ نہیں آتا آئی میرا جملہ واضح ہو جائے آپ نے غور نہیں کیا آنکھوں پر جالہ نہیں پڑا مگر گار کا جالہ نظر آ گیا نقشے کفے پائے نظر آ گئے پتھر پہ آسار نظر آ گئے غور کیجئے گا اس کا مطلب ہے جب یہ دیکھنے پہ آتا ہے تو غار کے اندر کے اندھیرے کو دیکھ لیتا ہے اور جب نہ دیکھنے پر آتا ہے تو دن کا اجالہ نہیں دکھائی دیتا غدیر کا چوراہ دکھائی نہیں دیتا کربلا کا میدان نہیں دکھائی دیتا تو جب راوی اندھا بھی نہیں ہے تو وجہ کیا ہے دن کا واقعہ دکھتا نہیں ہے اندھیرے کی خبر لے کر آتا ہے کہیں راوی کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے تو نہیں ہے جنہیں رات میں نظر نہیں آتا دن میں نظر نہیں آتا رات میں دکھائی دیتا ہے تو یاد رکھیے گا کربلا اہلِ عقل کے سمجھ میں آتی ہے چمگادڑوں کے سمجھ میں نہیں آتی ایک سلوات پڑھ دے محمد راہ دو ہی واقعے ہیں دن کے واقعے ہیں کھلی ہوئی دھوپ کے واقعے ہیں کھلے ہوئے مندر ہیں کھلا ہوا میدان ہے غدیر بھی سامنے ہے کربلا بھی سامنے ہے اور یہ احتمام ہے رسالت کا کہ غدیر نشرِ اسلام کا نام ہے کربلا بقائے اسلام کا نام ہے کربلا بقائے اسلام کا نام ہے غدیر اعلانِ ملایت کا نام ہے کربلا بقائے ملایت کا نام ہے غدیر میں ایک علی کے وجود کا اعلان کیا گیا ہے کربلا میں علیوں کے تسلسل کا اعلان کیا گیا ہے ولایت کے تسلسل کا اعلان کیا گیا ہے اور یقین جانئے اگر کربلا نہ ہوتی تو غدیر کے غدداروں نے اسلام کو مٹا دیا ہوتا دیکھیں غدیر غدر سے نکلا ہے غدر کے معنی دھوکے کے ہیں پیغمبر نے جس گھاٹی میں اعلانِ ولایت کیا ہے یہ بتایا ہے کہ پھول کے پہلو میں کانٹے ہوتے ہیں غدیر کے پہلو میں بھی غددار تھے آج میرا جملہ واضح ہو جائے غدیر کے پہلو میں بھی غددار تھے اور یہ معنی لکھے گئے ہیں غدیر کا مصدرِ مادہِ اصلی جو ہے غین دال رہے ہیں غدر ہے غدر دھوکے کو کہتے ہیں کہاں کیا گیا دھوکہ اور امتِ مسلمہ سوچے قسم خدا کی اٹھارہ زلہج کو ہونے والا واقع غدیر اٹھائیس سفر تک بھلا دیا گیا کتنے دن کا فاصلہ ہے امت کے حافظے کو داد دیجئے حکومت کی پولیسی کو داد دیجئے رسالت کو فراموش کرنے کے اس عقیدے کو محسوس کیجئے ولایت کو فراموشی کے نحا خانے میں سجانے پر کیا کہیے گا امت کو ارے جو سوالاک حاجیوں کا مجمع علی کو ولی بنتے دیکھ رہا تھا وہ چند ہی دنوں کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا عجیب مسئلہ نہیں ہے یہ تاجب کا مقامی ہے سوالاک حاجیوں سے ولایت سبھالی نہیں گئی بہتر کربلا میں اعلانِ ولایت کو بچا کے لے گئے احمد جمعہ بات در ہو جاتا سوالاک سے ولایت بچائی نہ گئی مگر بہتر نے ولایت کی لاج رکھ لی ولایت کی عبرو رکھ لی ہے اب تو سمجھ میں آیا کہ جہاں غدر ظہور پذیر ہوتا ہے وہاں فراموشی ہوتی ہے جہاں کرب و بلا اور مصیبت کو برداشت کرنے کا ہنر آ جائے وہاں شہادت نصیب ہوتی ہے اور قدرت شہید کو زندہ کہتا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد راہ لیکن لمحے فکریہ ہے چند دنوں کے بعد غدیر کے بعد چند ہی دنوں کے بعد واقعہ بھلا دیا گیا ولایت کو بھلا دیا گیا اور حکومت کی لالچ میں آگے بڑھنے والے لوگوں نے فرمان رسول کو بھلا دیا ہے آپ غور کیجئے تو واقعہ فکر کا مقام ہے کیا اتنی جلدی کسی واقعہ کو بھلایا جا سکتا ہے لیکن امت نے بھلایا اور واقعاں بھلایا اور جیسا نہیں بھولانا چاہیے ویسا بھلایا اور وہ وہ کارنامے کی گئے میں نہیں کہتا یہ ڈاکٹر تاہا حسین مصر کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ کے تجزیے میں اس نے کتاب لکھی فتنة القبرا اس فتنة القبرا میں یہ لکھا ہے کہ یہ امت کی بدبختی تھی کہ وہ نظام جو دست وحی میں تھا دست ماسیت میں چلا گیا وہ جو اشارہ خدا سے ظہور پذیر ہو رہا تھا وہ نظام جو خالق کی بارگاہ سے آیا تھا رسول کی بارگاہ تک لائیا گیا تھا رسالت کے مقدس دہن نے جس کو پھیلایا تھا ولایت کی قوت شامہ میں جسے بسایا گیا تھا علی نے اپنے ہاتھوں سے جسے پھیلایا تھا حسین نے اپنی شہادت سے جسے بچایا تھا یہ وہ دین ہے قسم خدا کی جس کا پورا نظام ولایت کے ہاتھ میں تھا رسالت کے ہاتھ میں تھا امامت کے ہاتھ میں تھا امت کی بدبختی یہی تو ہوئی کہ نظام الہی کو ولایت و رسالت سے ہٹا کر خلافت کی گود میں ڈال دیا گیا اور نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہوا جب حقدار سے حق چھین لیا جائے گا تو حالات کس منزل پر پہنچ جائیں گے میرے عزیزو غور کیجئے حسین ابن علی نے کربلا کے تب تہور اگزار پر قربانیاں دی ایک سوال ذہن میں آنا چاہیے ماہِ ازا قریب ہے اس لئے ذہن آمادہ ہونے چاہیے کربلا سننے کے لئے کربلا سمجھنے کے لئے میرے عزیزو ماف کیجئے گا کربلا سننے کا واقعہ نہیں ہے کربلا سمجھنے کا واقعہ ہمیں کربلا سننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اس بات کو ذہنشین کر لینا چاہیے کہ محرم آنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ جانا چاہیے کہ اس بار ہمیں کربلا خالی سننی نہیں ہے بلکہ کربلا سمجھنی ہے اس کے مقاسد سمجھنا ہے اس کے نظریات سمجھنا ہے اس کی درخشندگی کو سمجھنا ہے اس کے استقبال کو سمجھنا ہے اس کے استقلال کو سمجھنا ہے اس کی استقامت کو سمجھنا ہے اس لئے کہ جب تک کوئی قوم کربلا کو دل کی گہرائیوں میں نہیں بٹھائے گی جرعتیں جوان نہ ہوگی شجاعتیں پروان نہ چڑھیں گی انقلاب آئے گا نہیں کفر سے مقابلے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی منافقوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک حکیم کربلا کے مشعلے راہ پر نہ چلو گے زلط اور رسوائی مقدر بنتا رہے گا اگر امت مسلمہ کو چاہیے کہ زلط سے نجات چاہتی ہے جبرو ستم سے نجات چاہتی ہے استقلال چاہتی ہے استقامت چاہتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ نقشے کفے پائے رسول کو تلاش کرے اور اس کی اقتداء کرتا چلا جائے حکیم کربلا نے کربلا کو حکمت کے سانچے میں ڈھال کے رکھا ہے یاد رکھیے گا ہر ذرہ حسین ابن علی نے کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار پر اس جگہ رکھا ہے کہ جہاں جس ذرے کو رکھ دیا وہی ذرہ اس مقام پر بحیثیت آفتاب چمک رہا ہے یہ حسین ابن علی کا حسین انتخاب ہے کربلا کے لئے واقعے کربلا کو اس رخ سے بھی سنیے اور اس رخ سے بھی سمجھئے ہر جنگ میں اور کربلا کی جنگ میں ایک بنیادی فرق ہے ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں کربلا کی جنگ میں آل محمد پیچھے رہے ہیں ترتیب کیا ہے کربلا کی شہادت کی پہلے اصحاب گئے ہیں پھر انسار گئے ہیں پھر گود کے پالے گئے ہیں پھر آنکھوں کے تارے گئے ہیں اس کا مطلب ہے حسین نے ترتیب کیسے رکھی پہلے اصحاب جائیں گے وہ شہید ہوں گے پھر انسار جائیں گے وہ شہادت پائیں گے پھر گود کے پالے جائیں گے وہ شہادت پائیں گے اور پھر آنکھوں کے تارے جائیں گے وہ شہادت پائیں گے اور سب سے آخر میں حسین ابن علی شہادت پائیں گے یہی تو ترتیب ہے نگ کربلا کی یہی ترتیب ہے نا کربلا کی آپ نے مسائب میں بھی یہی ترتیب رکھی ہے پہلے اصحاب کی ترتیب رکھی ہے اس میں انسار بھی رکھے ہیں پھر آگے چل کے آل محمد کی باری آئی ہے سب سے آخر میں دس محرم کو آپ نے حسین کے مسائب رکھے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب کربلا یہی ہے جبکہ ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں جمل ہو صفین ہو نہروان ہو بتائیں آل محمد کہاں تھے بدر ہو اہود ہو خیبر ہو خندق ہو ہر میدان میں مرد میدان آل محمد ہر میدان میں آل محمد آگے ہر جنگ میں آل محمد آگے اب بتائیے جب ہر جنگ میں آل محمد آگے ہیں تو کربلا کی جنگ میں آل محمد پیچھے کیوں ہے؟ حکیم کربلا کے اس حکمت اور منصوبے کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے میں نے ایک جملہ کہا ہے کربلا سننا نہیں ہے کربلا سمجھنا ہے آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں خطابت کرتے ہیں لفاظی کرتے ہیں بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اما جو سن رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے جب آدمی سنتا ہے تو سمجھتا بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ جو سن رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے بہت سے لوگ آنکھیں بند کر کے سنتے ہیں اگر ان سے پوچھئے کہ حضور کچھ سن رہے ہیں ہاں سن رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پوچھئے کہ کچھ سمجھ میں آیا تو کہیں گے کہ نہیں سن تو رہے تھے پر سمجھ میں نہیں آیا کیوں اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سننے والا سمجھنے والا بھی ہو توجہ کیجئے گا اور سننے والے کو سمجھانا کیوں ضروری ہے سونے والے کو اٹھانا کیوں ضروری ہے سننے والے کو سنانا نہیں بلکہ جگانا جگا کے سمجھانا سمجھا کے اس تک پاٹ پہنچانا کیوں ضروری ہے میں نے کہا اس لیے کہ میرا تعلق اس شریعت سے ہے جو مرنے والے کو بھی قبر میں خالی سناتی نہیں ہیں سمجھاتی بھی ہے اسما افہم خالی یہ نہیں کہتی کہ سن سن اور سمجھ بروردگار اب یہ کیا سنے گا اور کیا سمجھے گا اس نے زندگی میں تو کچھ سنا نہیں زندگی میں تو کچھ سمجھا نہیں کہ اس نے زندگی میں کیا کیا وہ اس کا مسئلہ ہے مگر جو نظام شریعت ہے وہ یہ ہے کہ اسے سناو اسے سمجھاؤ معبودی سے کیا سمجھانا ہے کہ یہ بتاؤ علی حق ہے جنت حق ہے نار حق ہے کوثر حق ہے سلسویل حق ہے آل محمد حق ہے قرآن حق ہے کتاب حق ہے پروردگار یہ پنجتن کے نام ہی تو پڑھائے جا رہے ہیں یہ چودہ معصومین اور بارہ اماموں کے نام ہی تو پتائے جا رہے ہیں اسے سنا دیں کافی ہے کہ یہی تو چاہتا ہوں کہ دنیا آل محمد کو خالی سنے نہیں سمجھے ارے جب میں مردوں کا سنا کے سمجھاتا ہوں تو زندہ فرشِ عذا پر بیٹھنے والوں کو خالی سنانے کی ضرورت نہیں ہے کربلا سمجھانے کی ضرورت ہے اس لیے افہام و تفہیم کی مندلوں سے گزرنا پڑے گا ذرا رویشِ ادراک پر تھوڑی دیر میرے ساتھ سفر کریں انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے کہ امام حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کربلا کے اس نظریے کو کیسے رکھا ہر جنگ میں آلِ محمد آگے رہے ہیں کربلا کی جنگ میں آلِ محمد پیچھے رہے ہیں پر سمجھ میں نہیں آتا مولا آخر آپ نے کربلا کی جنگ میں آلِ محمد کو پیچھے کیوں رکھا اصحاب کو آگے کیوں رکھا انصار کو آگے کیوں رکھا کا یاد رکھنا ہر جنگ میں موت مشکل تھی پھر جملہ باضح ہو جائے ہر جنگ میں موت مشکل تھی اس لیے آل محمد مشکل دہانوں پہ رہے آئی میرا جملہ واضح ہو جائے ہر جنگ میں موت مشکل تھی اس لیے آل محمد مشکل دہانوں پہ تھے کربلا میں موت مشکل نہیں تھی زندگی مشکل تھی آئی میرا جملہ واضح ہو جائے جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے اتنی عذیتیں برداشت ہوں گی اتنی مصیبتیں برداشت ہوں گی اس نے پیاس کا ارتقاء جائے گا اس نے شدتی اتش بڑھتی چلی جائے گی جو جتنی دیر زندہ رہے گا تیر کھاتا رہے گا تلوار کھاتا رہے گا زخمیں سجاتا رہے گا ہاں جتنی دیر زندہ رہے گا مصیبتوں میں گھرا رہے گا اس لیے یہ اب حسین کا حسین انتخاب تھا کہ سب سے آخر میں یا چھ مہینے کا بچہ جائے یا ستاون برس کا بزرگ جائے تاکہ دنیا کو بتایا جائے جو مشکل دہانے ہیں آل محمد مشکل دہانوں پہ رہا کرتے ہیں مشکل دہانوں پہ رہا کرتے ہیں اس لیے میرے عزیزوں چھ مہینے کا انتخاب بھی اگر حسین نے کیا ہے تو اس عنوان سے کیا ہے شہادت کا انتخاب کیا ہے بات آگئی ہے تو ایک جملہ حضرت علی ازغر کے حوالے سے محسوس کر لیجئے شاید شورا کے لیے یہ نئی فکر ہو اور شاید یہ نیا خیال ہو اگر پرانا ہے تو یاد کر لیجئے گا اور نیا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا جب یہ کاروان آل محمد مدینے سے چل رہا ہے کربلا کے لیے بڑی مشہور روایت ہے تاریخ یہی کہتی ہے کہ مشہور روایت یہ ہے کہ جب آل محمد کا قافلہ چلنے لگا تو جناب علی ازغر اپنی بہن سغرہ کی آغوش میں آگئے یہ بالکل متفق روایت ہے اکثر علماء اس روایت کو پڑھتے ہیں گرچہ مسائب کے فقریں ہیں اس میں لیکن جذبات پر کنٹرول کیجئے تو کربلا کے صغیر کی استقامت محسوس کیجئے چھے مہینے کے بچے کے ارادوں کی قوت ملاحظہ پیجئے کہ علی ازغر کی قوت ارادی کیا ہے جہاں شعور کا آغاز ہوتا ہے وہاں کربلا کے شعور کے آغاز نے کس منزل پر عالم انسانیت کی فکروں کو پہنچا دیا ہے جناب علی ازغر جناب سغرہ کی آغوش میں ہیں ایک ایک بھائی بہن ٹھپیاں چچا برادر سب کے سب آ رہے ہیں لینے کے لئے مگر تاریخ کہتی ہے کسی کی آغوش میں علی ازغر ہمک کے نہیں گئے انتظار ہے امام کے آنے کا میں نے بارگاہے حضرت باب الحوائد میں دستی عدب کو جوڑا چشم تصور میں اپنے معرفت کی معرفت کی تشنکی کے قاسے کو ان کی بارگاہے مودت سے جوڑا اور جوڑ کے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے بتایا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا علی ازغر آپ کو کربلا جانا تھا اور آپ کو کربلا جانا ہے تو پھر بہن کی آغوش سے کیوں لپٹے ہوئے توجہ کیجئے گا بہن کی آغوش سے کیوں لپٹے ہوئے ہیں اے مولا باب الحوائد آپ کے دربار میں یہ معرفت کا پیاسہ اس سوال کا جواب چاہتا ہے کہ جب آپ کو جانا تھا آپ چلے جاتے آپ ماں کے ساتھ چلے جاتے انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے جس عمر کا میں ہوں اگر اس عمر میں میں ماں کے ساتھ چلا گیا تو میرے جانے کو دنیا ماں کے ساتھ جانا کہہ دے گا طبعیت کا الزام آ جائے گا کہ ماں جا رہی تھی بچہ بھی ساتھ چلا گیا ازغر کربلا جانا چاہتا ہے پر مجبور بن کے ماں کے ساتھ نہیں مختار بن کے حسین کے ساتھ مختار بن کے حسین کے ساتھ جانا ہے اس لئے میں چاہتا تھا کہ خود مختاری کا اعلان کروں قوت ارادی کا اعلان کروں اپنے عظم و حوصلے کا اعلان کروں اس لئے میں نے آغوش بدلی ہے تاکہ دنیا سے نظریہ بدل جائے حالات بدلیں ہیں تاکہ خیالات بدل جائیں ذکر کی کیفیت بدلی ہے تاکہ فکر کے اجالے آپ تک پہنچ سکیں اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ میں ماں کے ساتھ چلا گیا تو مجبور کہا جاؤں گا اختیار کے ساتھ جاؤں تاکہ مختار کہا جاؤں میں نے کہا مولا ٹھیک ہے بات میری سمجھ میں آگئی آپ نے دادو تحسین سے نواز دیا آپ کا شکریہ لیکن پھر حتوں کو جوڑ کے کہوں گا حسین کے لشکر کا سپہ سالار علی کا بیٹا آپ کو لینے کے لئے آیا آپ حکمت کا شجاعت کی آغوش میں ہمک کے چلے جاتے جب اب باس لینے آئے تھے جو لشکر کا سپہ سالار تھے شہیدوں کو لے کے جا رہے تھے آپ بھی حمک کے چلے جاتے کہ شجاعت کی آغوش میں کیوں نہیں گئے پھر آپ کو لینے کے لئے علی اکبر آئے ہیں تصویرِ پیغمبر کا نام علی اکبر ہے شبیہِ رسول کا نام علی اکبر ہے مولا علی اکبر علی اکبر نہیں ہے سیرتِ رسول کے حامل سورتِ رسول کے حامل کردارِ رسول کے حامل گفتارِ رسول کے حامل ہیں اتنی عظمتوں کے حامل ہیں علی اکبر آپ شباحت کی آغوش میں چلے جائیے مگر مولا نہ آپ نے شجاعت کی گود کا انتخاب کیا نہ آپ نے شباحت کی گود کا انتخاب کیا ٹھیک ہے مولا زینبِ علیہ مقام لینے کے لئے آئی ہیں حسین کے مقصد کی شریکِ مقصد ہیں جنابِ زینب فاتحِ کوفہ و شام ہیں جنابِ زینب کربلا کی ترجمان ہیں جنابِ زینب مقاصدِ کربلا کی تکمیل کا نام ہے زینب کربلا کی شہادتوں کو نشر کرنے والی ناشرہ کا نام ہے زینب حسین کے بچے ہوئے ساتھیوں کو حسین کے بیٹوں کو بچانے والی ایک حکیمہ کا نام ہے جنابِ زینب تو آپ حکمت کی آغوش میں چلے جائیے مولا نہ آپ شجاعت کی آغوش میں جاتے ہیں نہ آپ شباحت کی آغوش میں جاتے ہیں نہ آپ حکمت کی آغوش میں جاتے ہیں کس بات کا انتظار ہے کہ مجھے انتخابِ قسمت کا انتظار ہے جب مجھے وقت کا امام بلائے گا تب میں حمد کے جاؤں گا جیسے ہی حسین نے کان میں شہادت کا مزدہ سنایا علی ازغر نے آغوش شہادت میں پناہ لینا شروع کر دی نہیں غور کیا آپ نے فوراً علی ازغر امامِ حسین کی آغوش میں آگئے اور شاید یہی نکتہ تھا کہ جب حسین نے شہادت کا مزدہ سنایا شہادت کی خوشکبری سنائی تو آپ آغوش میں آگئے مگر جب کربلا میں حسین نے حلمن کی صدا بلند کی ہے تو آپ نے جھولے سے گرا دیا یہ بتانے کے لیے کہ بابا ازغر کربلا میں آنے کے لیے نہیں آیا ہے میدان شہادت میں جانے کے لیے آیا اس لیے حسین ابن علی کے حلمن کی صدا پر اپنے انتخاب کا اس بات کیا ہے جنابِ علی ازغر نے لفظ بدل تو تو آسان ہوگا حسین ابن علی نے صغرہ کی گوز سے علی ازغر کو نہیں اٹھایا ہے گویا رسول ہے وقت کا جو وقت کے علی کو اٹھا کر اس کی ولایت و شہادت کا اعلان کر رہا ہے حسین ابن علی لے کر آتے ہیں میں نے کہا مولا اٹھارہ بنی حاشم میں سب آپ کو لینے گئے تھے آپ کسی کی گود میں چلے جاتے کہا میری عمر کیا تھی میری عمر اٹھارہ دن کی تھی جب میری عمر اٹھارہ دن کی تھی تو میں چاہتا تھا کہ دنیا کو بتاؤں میں اٹھارہ بنی حاشم کی ردیف کا ہوں میں ہوں تو اٹھارہ دن کا مگر اٹھارہ برس کے برابر ہوں شہادت اتنی ہی دینا چاہوں گا اس لیے اٹھارہ دن کی عمروں میں حسین کی آغوش میں اس لیے گیا کہ بنی حاشم کے اٹھارہ کی تکمیل ہو جائے لفظ بدلوں تو آسانی سے کہہ دوں کہ صحیفہ شہادت حسین ابن علی جو سترہ پہ تیار ہوا تھا یہ مختصر سی مہور تھی جو سترہ کی شہادت کو کامیابی کے راز سے ہم رات کرنے ایک سلوات پڑھ دیں محمد لہذا یہ کاروان اس مططہارت کربلا کے لیے نکل چکا ہے نکلا ہے تو کس انداز سے نکلا ہے ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں لیکن ایک خیال ہے ایک سوچ ہے ایک سوال ہے مولا آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں کہا ان اللہ یرا ان یشا قتیلا ان اللہ یرا نہیں ان یشا قتیلا اللہ چاہتا ہے ان اللہ یشا ان یرانی قتیلا اللہ چاہتا ہے کہ حسین کو قتیل دیکھے یعنی حسین شہادت کی مندل میں جا رہا ہے شہید ہونا چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا فرزند الرسول اگر شہادت چاہیے تو مدینے میں رکھ جائیے کیا مدینے میں شہادت محسر نہ ہوگی کیا مدینے میں شہادت نہ ملے گی کہا بلکل مدینے میں شہادت مل جائے گی توجہ کیجئے گا مدینے میں شہادت مل جائے گی کہا پھر کربلا کا انتخاب کیوں ہے مدینے میں شہادت کیوں نہیں لے لیتے کہ اب تک جتنی شہادتیں مدینے میں ہوئی ہیں ان شہادتوں کو چھپا دیا گیا ان کے قاتلوں کے چہروں پر نقاب ڈال دی گئی کسی کی شہادت جس جس کے شہادت ہوئی اس کے قاتل کا پتہ نہیں دیکھیں غور کیجئے گا نبی شہید ہوئے کے نہیں بالکل نبی شہید ہوئے اور خود تاریخِ تبری میں علامہ ابن جرہرِ تبری نے بھی یہ لکھا کری میں نے روایت پڑھی اور دیکھی کہ زینب نام کی یہودیہ خاتون نے جو زہر پیغمبر کو دیا تھا وہ پیغمبر کے جس پر اثر انداز ہوتا رہا اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی جو شہادت ہوئی ہے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پیغمبرِ اسلام کو کھانے میں زہر دیا جاتا رہا سلو پوئیزن پیغمبر کو دیا جاتا رہا مجھے کسی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر کو زہر کس نے دیا مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ پیغمبر زہر سے شہید ہوئے قاتل کون تھا مجھے نہیں معلوم نہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں قاتلوں کا نام بتاؤں لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناتے ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہونے کے اعتبار سے اگر میں قتل رسول کی چھانبین کروں اگر میں رسول کے قاتل کو بے نقاب کرنا چاہوں تو میرے لئے انویسٹیگیشن کی راہیں کھلی ہوئی ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں پیغمبر کو زہر کس نے دیا یہ تیہ ہے کہ پیغمبر کو زہر کھانے میں دیا گیا تو مجھے امت مسلمہ یہ بتائے گی کہ پیغمبر اسلام کھانا کہاں کھاتے تھے پیغمبر اسلام گاؤں کے وہ پیش نماز نہیں تھے جن کی دعوتیں روز آنا کسی نہ کسی گھر میں ہوتی ہو اور پیغمبر کبھی اس گھر میں کھانا کھاتے ہو کبھی اس گھر میں کھانا کھاتے ہو تو ایسا تو نہیں تھا کہ پیغمبر کسی گاؤں کے پیش نماز کی طرح جگہ کھانا کھا رہے تھے تو یہ تیہ ہے کہ پیغمبر جگہ جگہ کھانا نہیں کھاتے تھے مدینہ میں کوئی ایسی اچھی ہوتلیں بھی نہیں تھی جن پر راوی نے یہ لکھا ہو کہ نبی ہمیشہ ہوتل میں کھانا کھاتے تھے اور میں یہ امید بھی ازواج متحرات سے نہیں کر سکتا کہ وہ نبی کو کھانا بھی پکا کے نہیں دے سکتی جو نبی کو یا دوسروں کے یہاں کھانا پڑے یا نبی کو ہوتل جانا پڑے تو نبی کھانا کہاں کھاتے تھے اور یہ بھی تیہ ہے کہ پیغمبر بیٹی کے یہاں نہیں کھاتے تھے بیٹی کے یہاں بھوک کی شکایت نہیں کی ہے نبی نے زوفِ بدن کی شکایت کی ہے میرا جملہ واضح ہو جائے تو جہاں زوفِ بدن کی شکایت ہے وہاں بھوک کی شکایت نہیں ہے توجہ کیجئے گا یہ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے جنت سے کھانا لائے گیا حدیثِ تیر موجود ہے آپ نے فرمایا لوگوں نے کہا صاحب نے مولا شروع کیجئے آپ نے فرمایا اس وقت شروع کروں گا جب تک پہلا آدمی نہ آ جائے وہ کون تھا پہلا آدمی حدیثِ تیر وہ حدیث ہے جو صحیح الاسطند روایت ہے متواتر روایات میں حدیثِ تیر ہے میں پیغمبر کے کھانے کی بات کر رہا ہوں یہ جنت سے کھانا آ رہا ہے ہر وقت تو جنت سے بھی نہیں آتا تھا تو پیغمبر کھانا کہاں کھاتے تھے بھئی گھر میں ہی کھاتے تھے اور کھانے میں زہر دیا گیا اب بھی مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ زہر کس نے دیا آجھ میرا جملہ باضح ہو جاتا اچھا ایک جملہ میں اور کہنا چاہوں گا ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے غالباً دو چار سال پہلے کی بات ہے دو یا چار سال گزرے ہیں اس بات کو بہت مشہور واقعہ تھا اور میڈیا نے اسے سرخیوں میں رکھا اور بٹو رہا اور کافی یہ واقعہ الہباد کے کسی مندر میں ایک پجاری جی کا انتقال ہوا تھا انتقال کے بعد شب کی سوئی گھومی کہ ان کا قتل ہوا ہے چونکہ پجاری جی کے پاس سے ایک لیٹر نکلا تھا جس لیٹر پہ یہ لکھا تھا کہ میں مجبور ہو کے خودکشی کر رہا ہوں تو لوگوں نے پہلے تو کہا کہ یہ مر گئے ہیں پھر اس کے بعد قتل کی بات آئی کہ کسی نے قتل کیا ہے پھر جب وہ لیٹر آیا کہ آپ کو خودکشی کی ہے تو انویسٹیگیشن ہونے لگی تو آخر میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو خط ہے یہ جو تحریر ہے اس کی ہین ریٹنگ ملائی گئی ان لوگوں سے جن پر شک کی سوئی گئی تھی شک کی سوئی ان لوگوں پر گئی تھی کہ جو پجاری جی کے بعد ان کے اہدے پہ بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے آئے میرا جملہ واضح ہو جائے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے جو اس بات کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے بعد ان کی جگہ کون آئے گا تو شک کی سوئی ان پر گئی کہ کہیں انہوں نے اہدے کے لیے پجاری جی کا قتل تو نہیں کر دیا لہذا پجاری جی کے ریٹنگ کو دیکھا ان کی ہینڈ ریٹنگ ملائی جب پجاری جی کی ریٹنگ اور اس تحریر کی ہینڈ ریٹنگ آپس میں میل نہیں کھائی تب انہوں نے کہا کہ اب ان کی ریٹنگ ملاؤ جن پر شک کی سوئی جا رہی ہے جب ان پر گئی شک کی سوئی اور ملائی گئی تو ایک آدمی کے ہینڈ ریٹنگ مل گیا جسے اس کے بعد تخت پہ جانا تھا میں تو انویسٹیگیشن وہ بتا رہا ہوں جو ہندوستان میں ہوئی میں مدینہ کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہا ہوں مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کو سلو پوئیزن اگر تاریخ نے لکھا ہے کہ دیا گیا تو کس نے دیا ہوگا شک کی سوئی تو نو لوگوں پہ جاتی ہے مگر آ کے رک وہاں جاتی ہے کہ جسے رسالت کے آنکھ بند ہونے کے بعد خلافت کا ڈاریک فائدہ پہنچا ہو ایک سلو آگ پڑھ دے محمد رہا لے تو نبی قتل کیے گئے سلو پوئیزن دیا گیا زہر سے پیغمبر شہید ہوئے کھانے میں پیغمبر کو زہر دیا گیا چاہے وہ یہودیہ نے دیا ہو یا کسی اور نے دیا ہو یہ تیہے کہ پیغمبر زہر سے شہید کیے گئے مگر تاریخ سے پوچھو کہ پیغمبر کا قاتل کون تھا کس نے پیغمبر کو زہر دیا تو پیغمبر کے قاتل کو گھر کی چار دیواریوں میں کھانے میں دبا کے ختم کر دیا گیا اور امت کو یہ نہیں بتایا کہ پیغمبر کو شہید کرنے والا کون تھا پیغمبر کو زہر دینے والا یا دینے والی کون تھی یہ نہیں بتایا گیا ہاں پیغمبر شہید تو ہوئے مگر شہید کس نے کیا یہ نہیں بتایا گیا سیدہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گیرا جس کی وجہ سے سیدہ شہید ہوئی مگر کیا قاتل کون تھا تاریخ بتا سکتی ہے امتِ مسلمہ بتا سکتی ہے امامِ موسیٰ قادم علیہ السلام کی معتبر ترین روایت ہے اِنَّا فَاطِمَتَا صِدِّقَةٌ شَهِيدًا جنابِ زہرہ صدیقہ بھی ہیں اور شہیدہ بھی ہیں اگر وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ جنابِ سیدہ شہیدہ ہیں تو کجھے بتاؤ جنابِ سیدہ کا قاتل کون ہے امت کو نہیں معلوم تاریخ کو نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم گوگل کو شاید معلوم ہو آپ جا کے پوچھ لیجئے گا چونکہ گوگل کو ہر بات معلوم ہے تو چونکہ گوگل کو ہر بات معلوم ہے اس لئے میں گوگل کی ترجمانی نہیں کر سکتا وہ شاید آپ کو بتا دے کہ سیدہ کا قاتل کون ہے اور ذرا زہمت کیجئے گا جا کے تلاش کیجئے گا شاید وہ کسی قاتل کا نام بتا دے اور بڑا اعتبار ہے گوگل کی ریسرچ پر لوگوں کو آج عالم کی بات کم مانتے ہیں لوگ گوگل کی بات زیادہ مانتے ہیں تو جو گوگل کی بات مانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھیں شاید وہ قاتل کا نام بتا دے ہاں مجھے تاریخ نے قاتل کا نام نہیں بتایا تو سیدہ قتل کی گئی نا قاتل کا نام کیا ہے دنیا کو نہیں پتا یعنی آپ غور کی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں پیغمبر قتل کی گئے قاتل کو چہر دیواری میں چھپا دیا گیا جناب سیدہ قتل کی گئی مگر قاتلوں کے چہرے پر نقاب قداست و صحبیت کو ڈال کر ختم کر دیا گیا انہیں بھی چھپا دیا گیا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ سیدہ کے قاتلوں کا نام بتا دے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر کے قاتلوں کا نام بتا دے تو علی کا قاتل اب کون ہے اب دیکھئے پیغمبر کا قاتل نہیں پکڑا گیا سیدہ کا قاتل نہیں پکڑا گیا آپ کہیں گے علی کا قاتل تو مسجد کوفہ میں پکڑا گیا ہے غلط فہمی ہے آپ کی وہ قاتل نہیں پکڑا گیا وہ قرائے کا ٹٹو پکڑا گیا ہے وہ مزدور پکڑا گیا ہے ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور تھا اسے پکڑ کے لاؤ کہ کون تھا قاتل علی کا قاتل کون تھا علی کے قتل کا منصوبہ کہاں بنایا گیا تھا کسی نے خارجیوں کے متھے رکھ دیا کسی نے قبیل مرادی کے متھے در دیا کہ قبیل مرادی میں سے قاتل تھا کسی نے کہاں خوارج میں سے قاتل تھا نہیں میرے عزیزوں قتل کا منصوبہ تو شام میں بنا تھا نا تو شام سے کیوں نہیں پکڑ کے لاتے قاتل اس کا مطلب ہے علی قتل ہوئے اور کتابتیں وہی کا نقاب چڑھا کر قاتل کو بچا لیا گیا سیدہ قتل کی گئی مگر صحابیت کا لیبل لگا کر قاتل کو بچا لیا گیا پیغمبر قتل کیے گئے مگر مہمبر کے عزیز چاہنے والوں کو بچا کر پیغمبر کے قاتل کو بچا لیا گیا حسن کا قاتل کون ہے آپ کہیں گے جو عدہ بنتِ اشس ہے یہ بھی غلط فہمی ہے یہ وہ گڑیا ہے جس میں چابی بھری گئی تھی اس کا بھی کوئی اور ہی تھا جو پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا تو علی کا قاتل نہیں پکڑا گیا رسول کا قاتل نہیں پکڑا گیا فاطمہ کا قاتل نہیں پکڑا گیا حسن کا قاتل نہیں پکڑا گیا اب اگر حسین مدینہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو پنجتن کے قاتل نہ پکڑے جائیں گے قاتل نہ پکڑا جائے گا اس لیے ضروری تھا حسین ابن علی پر کہ مدینہ سے نکلیں کربلا کو آباد کریں تاکہ وہاں قاتل پکڑا جائے میرے عزیزو غور کیجئے گا تاکہ وہاں قاتل پکڑا جائے اب حسین ابن علی مدینہ سے نکل کر کربلا آ رہے ہیں اب حسین کو قتل کیا جا رہا ہے امام نے پسر ساتھ سے پوچھا یہ بتا کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے مجھے کیوں قتل کر رہے ہو تو کہنے والے نے کیا کہا اے حسین بغزن لعبی تمہارے بابا کے بغز میں قتل کر رہے ہیں تمہارے باب کی عداوت میں قتل کر رہے ہیں اب سمجھ میں آیا سیدہ کے قاتل علی سے بغز رکھنے والے تھے رسول کے قاتل علی سے بغز رکھنے والے تھے حسین کے قاتل رسول سے بغز رکھنے والے تھے حسین کے قاتل رسول سے بغز رکھنے والے تھے حسین نے کربلا میں اپنے قاتلوں کو نہیں پہچنوایا پوری قاتلوں کے ٹیم کربلا میں حسین نے پکڑوا دی ایک سلوات پڑھ دے محمد پوری قاتلوں کے ٹیم حسین ابن علی نے کربلا میں پکڑوا دی ہے اور قاتل پکڑے گئے ہیں میرے عزیزوں اب اگر امت یہ کہتی ہے کہ یزید تو کربلا میں آیا نہیں یزید نے کہاں سے قتل کر دیا میرے عزیزوں آج آپ ہم کو بہلا رہے ہیں کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حکومت کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں قانون کی ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں قانون کیا کرتا ہے حکومت کیا کرتی ہے آج اگر کوئی میں جب بتائیے دو طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہے ایک سٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے کیا سٹیٹ گورنمنٹ کی حمت ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی عملی قدم اٹھا لے کوئی جنگ کا اعلان کر دے کیا یوپی کی اتنی حمد ہے کہ دلی سے پوچھے بغیر پاکستان پر حملہ کر دے بتائیے کر سکتی ہے نہیں کر سکتی کیوں اس لیے کہ سٹیٹ گورنمنٹ تابع ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کے کوفے میں جو گورنمنٹ تھی وہ سٹیٹ گورنمنٹ تھی شام کی سینٹرل گورنمنٹ تھی پیغام شام سے آیا تھا توجہ کیجئے گا پیغام شام سے آیا تھا اچھا اور سن لیجئے یزید قاتل نہیں ہے کس نے کہا چار لوگوں نے یہ بات لکھی ابن عربی نے لکھا کہ یزید قاتل نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے لکھا کہ قاتل یزید نہیں ہے ابن خلدون نے لکھا کہ یزید قاتل نہیں ہے غور کیجئے گا ڈاکٹر زاکر نائک ابن خلدون ابن عربی اور ابن تیمیہ چاروں لوگ یہ لکھتے ہیں کہ حسین کا قاتل یزید نہیں تھا تعجب ہے مجھے اس یزید ان یزید کی اولادوں پر جو کتنی آسانی سے اپنے باپ کو بری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان چاروں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یزید قاتل نہیں تھا تمہارے قول کی روشنی میں تو پھر یہ بتاؤ یزید کے جائز بیٹے نے تخت خلافت کو ٹھوکر کیوں مار دی آپ بتائیں یزید کے بیٹے نے تخت خلافت کو ٹھوکر کیوں مار دی اور پڑھئے تاریخ ابن خلدون سے لے کر تاریخ ابن جرر تبری کی تاریخ تبری تک تاریخ یاقوبی سے لے کے محلوکیت پر لکھی جاننے والی ساری تاریخی کتابوں کو پڑھئے اور سنئے کہ یزید کا بیٹا ممبر پہ آکے کیا کہہ رہا ہے میں اس خلافت کا مستحق نہیں ہوں اس لیے کہ اس خلافت کی آفتین پر حسین کے خون کے دھبے ہیں اب مجھے کہنے دیجئے اے امت مسلمہ عقل کے ناخون لو جب یزید کی بظاہر جائز اولاد یزید کو مجرم مانتی ہے تو یہ ناجائز اولادیں کہاں سے آگئی تو یزید کو پری جانتے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد اور عالمون آپ بتائیے امت مسلمہ سے بس میں آخری سوال کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں ذاکر نائق کو اس نے لکھ دیا ہے کہ یزید قاتل نہیں تھا آپ مانتے ہیں ابن تیمیہ کو اس نے لکھ دیا یزید قاتل نہیں تھا آپ مانتے ہیں ابن عربی کو اس نے لکھ دیا یزید قاتل نہیں تھا آپ مانتے ہیں ابن خلدون کو کہ یزید قاتل نہیں تھا ٹھیک ہے چلیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں ہم مان لیتے ہیں جو آپ نے کہا وہ اپنی جگہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے اب ہم حسین ابن علی کے اس قتل کے مقدمے کو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں پیش کریں گے اس لیے کہ ہر عدالت میں شک کا فائدہ مجرم کی طرف جاتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ شک کی خاندانوں پر شک اگر آیا ہے تو مجرموں کے دامن میں کوئی فائدہ چلا جائے اس لیے اب ہم دنیا کی کسی عدالت میں حسین کا مقدمہ نہیں پیش کریں گے آؤ اب ہم حسین کے قتل کا مقدمہ قادرِ مطلق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عادلِ حقیقی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالکِ کونین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وحدہُ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ جو حکیم علی الاطلاق ہے وہ جو عادل علی الاطلاق ہے وہ جو مالکِ حقیقی ہے وہ پروردگار جو پروردگار اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالک ہم تیری بارگاہ میں حسین کے قتل کا مقدمہ رکھ رہے ہیں حسین تین دن کے بھوکے اوپیاسے سرزمین کربلا پہ زباہ کیے گئے ہم قاتل تلاش کر رہے ہیں ہم تیری بارگاہ میں مقدمہ پیش کر رہے ہیں آوازِ قدرت آئے گی اے نادان مقدمہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں مقدمہ پیش کرنے کے کچھ آئین ہوتے ہیں کچھ زوابط ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں ہم نے کہا مالک کیا ذابطہ ہے کہا ذابطہ یہ ہے کہ جب مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے تو بتاؤ تم اس کے مقابل میں کون ہیں جو یزید کی طرف سے وکیلِ صفائی بنے ہیں ہم نے کہا یزید قاتل ہے کہا یزید کے وکیلِ صفائی کون ہیں میں نے کہا یزید کی چار اولادیں ہیں جو وکیلِ صفائی بننے کے لیے تیار ہیں کہا کون ہے میں نے کہا ابنِ عربی آؤ اپنے اببہ کا کیس لڑ لو ابنِ ذاکر نائک آؤ اپنے اببہ کا کیس لڑ لو ابنِ خلدون آؤ اپنے باپ کا کیس لڑ لو ابنِ عربی آؤ اپنے دادا کا کیس لڑ لو یہ چاروں بیٹے کھڑے ہو گئے اپنے باپ کا کیس لڑنے کے لیے قدرت میری طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے لو یزید کے وکیل تو آگئے جو وکیلِ صفائی بنے ہوئے ہیں یزید کو حبری کرنا چاہتے ہیں تمہارے وکیل کہاں ہیں میں نے کہا پروردگار معصوم کے قتل کا مقدمہ ہے گناہگار کیسے لڑے گا آئے میرے تو جملہ واضح ہو جائے معصوم کے قتل کا مقدمہ ہے معصیتکار کیسے لڑیں گے بے گناہ کے قتل کا مقدمہ ہے گناہگار کیسے لڑیں گے آوازِ قدرت آئی کیا پہلیاں بجھا رہے ہو بتاؤ حسین کی طرف سے وکیل کون بنے گا میں نے کہا پروردگار وہ حسین معصوم ہے تو پھر وکیل بھی معصوم ہونا چاہیے میں نے صفح انبیاء کا رخ کیا ہاتھوں کو جوڑا کہا اے حضرت ابراہیم آؤ حسین کا مقدمہ لڑو موسیٰ آؤ حسین کا مقدمہ لڑو عیسیٰ آؤ حسین کا مقدمہ لڑو اے نجف کے سردار آؤ حسین کا مقدمہ لڑو اے کملی والے رسول اے سیدو سردار اے مکی و مدنی اے شتاہا مضمل اے مدصر اے بشیر اے نظیر اے یاسین پیغمبر آئیے حسین کا مقدمہ لڑیے اب ایک طرف سے حسین کا مقدمہ لڑنے کے لیے نبیوں کی قطار ہیں نبیوں میں نبیوں کا سردار ہے نبیوں میں تائدارِ حلایت بھی ہے تائدارِ رسالت بھی ہے اب میں کہوں گا پروردگار یہ میرے وکیل ہیں اب امتِ مسلمہ سے پوچھوں گا اب جس جس میں ہمت ہو رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا کہ یزید نے قتل نہیں کیا ہے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا میں بھی تو دیکھوں گا رسول کے ہاتھ سے کیسے یزید کی اولادیں مقدمہ جیتی ہیں ایک سلوات پڑھ دے محمد رالمون بچو مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ روزِ حچ رسول کے سامنے مقدمہ لڑنا پڑے رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ کہہ سکو گے کہ یزید قاتل نہیں تھا رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بنی امیہ کی وقالت نہیں کی جا سکتی رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظلم و جبر کے لئے قصیدہ خانی نہیں کی جا سکتی آج تم دولتوں کے پجاری بن کے حق کو فراموش کر سکتے ہو آج تم حق کو بھلا سکتے ہو مگر کل روزِ محشر تمہیں رسول سے شرمندگی ہوگی اس لئے ابھی بہتر ہے کہ ان مجلسوں کو سماعت کرو ان بیانات کو عقل و خیرت کے آئینے میں پرکھو اور پرکھنے کے بعد تیہ کر لو کہ تمہیں قاتلوں کا ساتھ دینا ہے یا نمازیوں کا ساتھ دینا ہے حکومت کے لالچی لوگوں کا ساتھ دینا ہے یا حکومت کے لئے جان لٹانے والوں کا ساتھ دینا ہے اسلام کی رگوں سے خون چوسنے والوں کا ساتھ دینا ہے یا اسلام کی رگوں کو خون پلانے والے کا ساتھ دینا ہے امتِ مسلمان یہ تیرا مقدر ہے کہ اگر آج تم نے قاتلوں کا ساتھ دیا تو وہاں قاتلوں کے ساتھ محشور کیے جاؤگے یہاں شہیدوں کا ساتھ دیا تو وہاں شہیدوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا اگر آخرت کی عزت چاہتے ہو تو حسین کے قاتلوں پہ لانت کرو حسین کے قاتلوں سے تبرہ کرو حسین کے قاتلوں سے اظہار براعت کرو اور حسین سے اظہار محبت اور مودد کرو میں یہ نہیں کہتا کہ تم گریہ کرو میں یہ نہیں کہتا کہ تم ماتم کرو میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجلسیں کرو مگر مجلسیں نہ کرو حقیقت حسینی کو تو سمجھو حقیقت رسالت کو تو سمجھو ہاں طریقہ تو یہی ہے کہ جب پرسہ دیا جائے گا تو حسین کا پرسہ رسول کو دیا جائے گا اگر تم رسول کے کلمہ گو ہو تو آؤ رسول کو پرسہ دو اگر تم فاطمہ کے کلمہ گو ہو تو آؤ فاطمہ کو پرسہ دو اگر تم بنت رسول کے ماننے والے ہو تو آؤ بنت رسول کو پرسہ دو بس میرے عزیز و گفتگو تمام ہو گئی ایک بیٹی کے عصال سواب کی مجلس ہے ایک باپ نے عصال سواب کی مجلس رکھی ہے ہمارے سمال میں باپ اور بیٹی کے درمیان ایک گہرا رابطہ ہوتا ہے ایک جملہ کہا جاتا ہے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں اگر کسی گاؤں میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے لفظ بدلوں کسی باپ کا انتقال ہو جائے اور مرنے والے کے دس بیٹے ہونا تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا باپ مر گیا ہے لیکن مرنے والے کی ایک بیٹی ہونا تو پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا ہے اللہ بیٹی اپنے باپ پر اس طرح گریہ کرتی ہے کہ جنازے کی زینت کہی جاتی ہے اللہ مقام صبر ہے جب زینت جنازہ کو اس کے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لے جانا پڑے تو اس باپ سے پوچھئے کہ بیٹی کا جنازہ اٹھاتے وقت کیسا درد ہوتا ہے اللہ اللہ آپ ان کی آروازیں گریہ بلند ہو گئی بس ایک موجزہ زناب فاطمہ زہرہ کا سن لیجئے چونکہ بیٹی کے اس آل سواب کی مجلس ہے اس لیے ذرا سن لیجئے بس ایک مختصر موجزہ میں نے ختم کر دی دعا ازان کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اس لیے دو سے تین منٹ میں میں اپنی گفتگو چاہوں گا کہ مکمل ہو جائے میرے عزیزوں موجزاتِ کراماتِ کراماتِ فاطمیہ کا مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایک اہل سنت والجماعت کا ایک آدمی دبائی میں رہتا تھا اس کے ہاں جو بھی زاکر اشرا پڑھنے جاتا وہ کہتا تھا سیدہ کے مسائب پڑھو فاطمہ کے مسائب پڑھو بنتِ رسول کے مسائب پڑھو ایک دن ایک زاکر نے پوچھا بھائی ہم جب بھی آتے ہیں تو سیدہ کے مسائب پڑھواتا ہے آخر بات کیا ہے کا سننا چاہتے ہو کہاں بتاؤ تو اس نے کہا میرے ایک بیٹی تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا اس قدر محبت کرتا تھا جب میں آفس جاتا تھا سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتا تھا جب گھر آتا تھا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا تھا میری بیٹی مجھے بے پناہ عزیز تھی ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا میرے آفس میں فون آیا فون آیا خادمہ نے بتایا تیری بیٹی ایک سکہ نگل گئی ہے جو اس کے حلق میں اٹکا ہوا ہے ساس لینے میں دقت ہو رہی ہے نہ باہر نکلتا ہے نہ اندر جا رہا ہے تم جلدی سے آ جاؤ وہ کہتا میں تیزی سے دوڑتا ہوا گھر گیا میں نے جیسے بیٹی کی حالت دیکھی میرا کلیجہ موں کو آنے لگا میں غم و اندوہ میں ڈوب گیا لیکن میں اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا دوبی کے کئی ڈاکٹروں نے اسے دیکھا سب نے جواب دے دیا کہ اسے دوبی لے کے چلے جاؤ اسے یورپ لے کے چلے جاؤ دوبی سے میں اسے یورپ لے کر گیا یورپ میں پہنچا میں نے ایک ہسپٹل میں اسے ایڈمٹ کیا اور ایڈمٹ کرنے کے بعد میں نے اسے خواہش کی اسے ڈاکٹر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے پاس ایک ورقہ لے کر آیا کلم لے کر آیا کہتا اس پر لکھ دو اگر ہم نے سکھا نکال دیا تو وہ بولنے کے لائق میں ہی رہے گی اور اگر وہ سکھا اس کے حلق سے اتر کے پیٹ میں چلا گیا تو پھر اس کی زندگی کے بچنے کے کوئی آثار نہیں ہے اس لیے بس تم لکھ دو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس نے کلم اٹھایا سادے ورقہ کو دیکھا مگر ایک مرتبہ یاد آیا مدینہ کا روح گیا ہاتھوں کو جوڑا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی ایک بیٹی تھی فاطمہ جس سے آپ پہ پناہ محبت کرتے تھے جب جنگ پہ جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے مولا آپ کو بے پناہ محبت تھی فاطمہ سے مولا جیسے آپ کی ایک بیٹی تھی نا ایسے میری بھی ایک بیٹی ہے میں بھی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی کو شفاہ دے دیجئے جب تک زندہ رہوں گا آپ کی بیٹی کے مسائب سنتا رہوں گا ذکر فاطمہ کرواتا رہوں گا مجلس سیدہ منعقد کرواتا رہوں گا وہ کہتا ہے ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا ایک ڈاکٹر چیختہ ہوا آیا میریکل ہو گیا موجزہ ہو گیا چمتکار ہو گیا وہ نے پوچھا کیا ہوا کہا تیری بیٹی بولنے لگی ہے تجھے بلا رہی ہے بابا بابا کہہ کے بکار رہی ہے وہ کہتا میں تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس گیا میں نے بیٹی کے شاداب چہرے کو دیکھا کلیجے سے لگایا پیشانی کا بوسہ دیا میں نے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ یہ سکہ کیسے نکل گیا کہا بابا ایک ضعیف آئی تھی میری کمر پہ آہستہ سے ہاتھ رکھا سکہ میرے موں سے باہر آ گیا میں نے بی بی کو سلام کیا بی بی نے کہا اپنے بابا کو میرا سلام اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور کہنا جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کرے وہ کہتا ہے بیٹی کچھ بتاؤ وہ بی بی کیسی تھی آزادار وہ کہتا ہے بابا یہ نہ پوچھو ایک ضعیفہ کمر خمیدہ رخصاروں پر تمہ چوکے نشا آنکھوں میں سرخی پہلو شکستہ اے بابا رسول کی اگلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ محمد کی ستائی ہوئی وہ شہیدہ وہ صدیقہ ارے کوئی آل نہیں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ سلام اللہ اینہ للاہ اقناعا الیہ راجعون لدن بقضائی وتسلیمن لامر وسیالم الذین زلم ایمن قلبین قلبون ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحج کریم پر وزگار اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمہ اسمیل اس کا سوا مرہومہ کے نام عامال میں درج فرمہ کریم پر وزگار اس مجلس کے توصل سے مرہومہ کے عزہ و اقربہ کو صبر جمیل انعیت فرمہ بالخصوص ماباپ کو صبر جمیل انعیت فرمہ کریم پر وزگار اس بز میں حسینی میں آئے ہوئے تمام مومن و ممنات کی حاجات شرعی و ضروریہ کو پوری فرمہ اس بز میں حسینی میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عجلہ فرمہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمہ جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرمہ جہاں جہاں محبان اہل بیت آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کے جان مال عزت آبروں کی حفاظت فرمہ ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرمہ ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرمہ کریم پر وردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مدارات مقدسہ کی حفاظت فرمہ مالک اور امتحان نال یوسف ظہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعاجی فرمہ اور ہمیں ان کے انسار آبان میں قرار دے آف اللہ سے گزرے شیخ مرتبہ صورہ حم اور تین مرتبہ صورہ اخلاح صلی اللہ علیہ وسلم مرہوم مقبورہ سکینہ مہدی بلتے حیات مہدی کی روح کے ساتھ